ہیلو، 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 نمشکار جا شریرام جائدنین کیا حال جال ہے آپ سب لوگ کے سوشاند سنگھ راشفوت کا مرڈر ہونے کے بعد اسیمت لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے جسٹس وہ سوشاند سنگھ راشفوت کی مان کر رہے تھے میں ان میں سے ایک ہو پچھلے سارے تین ورش میں میں نے ایسے کئی ویڈیوز بنایا ہے جہاں پہ میں نے ایسے تتھروں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری ہے جو یہ درش آتے ہیں کہ کس طریقے سے اس انسان کے ساتھ جو ہے بولی وڈ نے کس طریقے سے اس کو ٹرچر کیا کس طریقے سے اس کو نکارا اور کس طریقے سے کچھ لوگوں نے مل کر اس کی ہتھیا کری now i'm very crystal clear کی case میں ابھی کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے and i was the first one جس نے یہ بولا تھا wake of cbi and cbi جاگو get with soon cbi میں نے ان کو کہا تھا اور آپ لوگے مادر سے میں نے ان کے دفتر کے اندر گلدستے بھی بیشوانے کی کوشش کری تھے کہ آپ ان پر ایک میسیز لکھے بھی جو get with soon cbi کہ کیوں سشان سنگھ راشفورت کے case کے بارے میں کوئی update نہیں دے رہا ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ سشان سنگھ راشفورت کے case کو بند کر دیا گیا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ مانا گیا ہے کہ اس case میں کچھ صندقت نہیں ہے and that is the reason why اس کے بارے میں آگے بات کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ اس files closed ہو چکے ہیں آس چل رہا رہا ہے اسم کے کیونکہ میرے خیال میں جو لوگ سشان سنگھ راشفورت کے case سے emotionally میں actually میں جھوڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ limelight چاہیے but actually میں جھوڑے ہوئے ہیں جن کو تتھوں کے بارے میں پتا ہے وہ ایسا نہیں مانتے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے بدن اگر limelight میں رہنے کے پیچھے کے reasoning کیا کیا ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا اور ہو سکتا ہے اس میڈیو میں مجھے کافی bashing ملے کیونکہ پہلے بھی اس انسان کے بارے میں جب میں نے بات کری تھی تو مجھے bashing ملی تھی انہوں نے کچھ ملاؤں کے پروجیٹیپ پنی کری تھی جو آئی آئیکن میں آپ کو ویڈیو تک جائے گا بات کر رہا ہوں میں آپ پہ مکیش کھرنا کی پر اس کے پہلے کہ یہ بتاؤں کہ انہوں نے کیا بولا ہے کیوں مجھے تھوڑا سا سب پرابیات سے انٹینشن اچھا ہو سکتا ہے پر وربیات سے مجھے تھوڑا سا پرابیات سے مجھے تھوڑا سا پرابیات ہے اس کو بتاؤں اس کے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے چینل پر پہلے بار یہ جوڑ دے کہ سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو کومنٹ کرو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پیچھانے میں مدد کرو اب اپنے چینل یوٹیوب کے اوپر مکیش فرنہ جی نے کومنٹ کیا ہے چاہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے پیش ملکل نیشنل پر بیٹھ کے کہ سشاند سنگھ راشفوت کے کیس کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے سشاند سنگھ راشفوت کے ہتھیارے جو ہیں وہ آزاد کھون رہنے ہیں سشاند سنگھ راشفوت کے ہتھیاروں کو کوئی سزا نہیں ملے سشاند سنگھ راشفوت کے کیس کی فائلز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے this is where I do not agree آپ کو بتاؤ تو مکیش کھرنہ سر with all due respect I am pretty sure کچھ ہو سکتا ہے confusion ویڈیو ہو یا پھر ہو سکتا ہے بربیاج آپ نے صحیح استعمال نہ کیا ہو جیسے میں نے بولا intent صحیح ہے but information کا دینے کا طریقہ جب وہ شاید تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے سشاند سنگھ راشفوت کے کیس کو اوہے تک close نہیں کیا آنیا رہی یہ لالک بات ہے کہ CVI جو ہے سامت کی طرح کنڈلی مار کے اس کے پر بیٹھے ہو کوئی update نہیں دینا چاہتی ہے اور پروبیبلا اگر آپ CVI کے اوپر blood test ہو جارہا ترہا ہوگی when it comes to سشاند سنگھ راشفوت کا مرد تو کئی ترقی کی بیماریاں نکل سکتی ہے اس کے وجہ سے CVI اس condition میں نہیں ہے کہ وہ اس تک پڑھتا انہیں ساتھ کام کر سکے گئے سشاند سنگھ راشفوت کی کیس میں جس پیس میں اس کو actually میں کرنا چاہیے ابھی تک سشاند سنگھ راشفوت کیس کے بارے میں کوئی update نہیں ہے یہ لیے بھی انبالڈ ہوا سشاند سنگھ راشفوت کے پچاس سات کروڑے روپے کہا گئے کسی کو نہیں بتایا انسی بھی اکٹیب ہوا تھا اتنے لوگوں کے بعد چارشیٹس بنائی گئی 1000 سے 1000 سو پیجز لکھے گئے سارے کے سارے باہر گھون رہے ہیں چھوٹے چھوٹے drugs تینے والوں کو اندر ڈال دیا گیا یہ چاہتا ہے سشاند سنگھ راشفوت کے کیس میں بٹ سشاند سنگھ راشفوت کا کیس CVI کی دوارہ بند نہیں کیا گیا ہے سو میں یہاں پہ موکیش تنیل جی کو بیش کرنے کے لیے نہیں آیا پر چوکیوں کا ریش ہم سے زیادہ آیا ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں زیادہ لوگوں کے بات کو مانتے ہیں کچھ لوگوں نے کافی لوگوں نے کامنٹ پر کیا اور ان کے ویڈیو کے اوپر کہ صحیح کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کو کیس دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے میں صرف اس ویڈیو کے بات ایک clarity دینے کے لیے آیا ہوں کہ کیس بند نہیں کیا گیا تھا کیس بند نہیں کیا گیا ہے بٹ جس پیس پر جس طریقے سے اس کا ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ کافی questionable ہے اور CVI کے intention پر تھوڑا سا ایک question mark پر رگاتا ہے تو جن لوگوں کو confusion ہے پھر سے clarity دے تو یہ کیس بند نہیں ہوا ہے کیس بند نہیں ہوا ہے کیس بھی ایکٹیو ہے بٹ CVI inactive ہے تو اس clarity کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اور بہت کنگیش کرنا ہے بھی جو followers ہیں جو کچھ یہاں پر گالی دینے کے بارے پر سوچیں گے پلیز میں صرف یہ ویڈیو clarity دینے کے لیے آیا ہوں کسی کو بیش کرنے کے لیے نہیں پر اگر آپ مجھے گندی گالیات ہوگے تو اسی طریقے سے آپ کا جواب ملتا ہے کیونکہ گاندی کو follow کرنے والا نہیں یوں کی ایک چارٹہ مارو گئے تو دوسرا آگئے کر دوں گا بھلت سنگھ میں believe کرتا ہوں جس طریقے سے بات کرو گئے اسی طریقے سے بات کروں گا Having said that اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں سوائے دینے کے لیے دھرنے بعد جیش رہا